آج آپ کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی آسان ریسپی جس کا نام ہے چکن افغانی جس کو ہم بینہ کاجو بینہ بادام اور بینہ غیر کسی بھی ڈرائی فروٹ کے بنانے والے ہیں جس کا ذائقہ اتنا زبردست ہے کہ آپ ریسٹورنٹ اور ڈھاوے اور ہوتل تو بلکل بھولی جائیں گے جب آپ اس طریقے سے یہ چکن افغانی بنائیں گے تو ریسپی بہت زبردست ہے ضرور ٹرائل کریں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اسلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے ون کے جی چکن جس کو ہم نے اچھا سا واش کر لیا ہے تو یہاں پر جو ہے اس میں کوشش کریں کہ پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ہم نے فل چکن لیا ہے ون کے جی تو آپ یہاں پر کوئی بھی سپیشل پارٹ یہاں پر چکن کا لے سکتے ہیں یہ تھائی یا لیک کے پیس اب اس میں ہم ڈال دیں گے نمک جتنا ہم ہارڈی بن نمک ڈالیں گے یہاں پر اتنا ہی ہم نے نمک لے لیا ہے دو نمک ڈالنے کے بعد یہاں پر دو ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم نیبو کا رس اس کو ڈال کر یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے نیبو اور نمک کا اس طریقے سے مرینیشن کرنے سے چکن بہت سوفٹ بنتا ہے ٹوپتا نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ اندر تا یہ جوسی بنتا ہے تو اس طریقے سے آپ اسے ضرور مرینیٹ کر کے رکھیں نیبو اور نمک لگانے کے بعد اسے ایک سائٹ رب دیں گے تو بہت زیادہ دے تک نہیں رکھنا ہے جتنے ہم اس کے یہاں پر ڈالیں گے ہم ساتھ سے آٹھ ہری مش لیں گے دس سے بارہ لہسن کی قریلی ہے ہم نے یہ ڈال دیں گے ڈیڑھ انچ کا ترک کٹ ٹکڑا یہ بھی ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاس جس کو یہاں پر ہم نے رفلی کٹ کر لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہم پودینہ اور ہرہ دھنیا تو ہم نے یہاں پر ایک موٹھی پودینے کے پتے لیا ہے اور دو موٹھی لیا ہے ہرہ دھنیا کے پتے تو ان کو ڈال کر ہرہ دنیا پر تھوڑا سا دو سے تین ٹی بلی سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو دیکھیں ہاں پر پیسٹ بن چکا ہے اسے چکنگ تے اندر ہم ڈال دیں گے ایک ٹی بلی سپون اس میں ڈالیں گے ہم کا لیمریش پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی بلی سپون کسوری مہتھی اس کو باری کرش کر لیا ہے ایک کپ یہاں پر ہم نے لیا ہے امول فریش کیویم کپ جو پورا پیکٹ ہوتا ہے وہ لیا ہے آپ چاہے تو گھر کی ملائی لے سپے ہیں ایک کپ اس کو ہلکا سا پھینٹ لیں اس میں لم نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ڈال دیں تو یہاں پر یہ بھی ڈال دیں گے دو سو پچاس گرام دھائی لیا ہے جس کو یہاں پر ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اس میں بھی لم نہیں ہونے چاہیے یہ بھی ڈال دیں گے ان سبھی چیزوں کو یہاں پر ہم مکس کر دیں گے تو اس سے ہم ہاتھ او ہاتھ بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے یہاں پر ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم دو سے تین ٹی بل سپون اویل اب یہاں پر مرینیٹڈ چھیکن ہے اس کو یہاں پر ہم اس طریقے سے ہم جھاڑ دیں گے کریوے نہیں آنے چاہیے اور پین کے اندر رکھ دیں گے اس کو یہاں پر ہم لگا دیں گے اگر آپ کا پین چھوٹا ہے تو آپ یہاں پر صرف دو دفع میں اس کو پھر لیں اور چار سو پانچ ملتہ ہمیں سے ہائی سیم پر ایک سائیہ سے کرنا ہے تاکہ اس میں بڑی اچھا نشان آگیا ہے چار سو پانچ ملتہ چار سو پانچ ملتہ بار دے گئے ہاں پر جو ہے اچھا کل آنے لگا ہے اس طریقے سے ان کو سب کو ہم پلک دیں گے دوسری سائیہ سے بھی چار سو پانچ ملتہ اس کو ہم فرائے کر لیں گے 10 سے 12 ملت چھکن کو یہاں پر ہم نے اچھی سے فرائے کر لیا ہے اس میں بہت اچھی سے نشان آ چکے ہیں اور شیخن بھی یہاں پر ہاف کوک ہو چکا ہے تو اب یہاں پر جو ہے اب انہیں پلیٹ کے انتر نکال لیں گے اب گیس کے اوپر ایک کڑائے رکھیں گے اس میں دو ٹیبل اسپون آئل ڈال دیں گے اور یہاں پر دو ٹیبل اسپون ہی اس میں بٹر ڈال دیں گے تو دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد یہاں پر جو ہمارا پین میں جو فلیور والا آئل تھا وہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اسے ہمیں اسی پون پر ڈال دیں گے یہاں پر اس کو اچھ سے مکس کریں گے اس طریقے سے یہاں پر کوٹنے سے جو اس کا بہت ہی اچھا فلیور پر آتا ہے تو اگر آپ کوٹنا نہیں چاہتے تو آپ پہلے ہی آئل میں اس کو ڈال دیں گے یہاں پر چھلاتے ہوئے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ اوئل سرپیس پر نہیں آ جاتا یہاں پر ہمیں مسالے کو چھلاتے رہیں تاکہ مسالہ ہمارا لگے نہیں چھار سے پانچ ملٹ ہو گئے ہیں یہاں پر مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اوئل سیپریٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے مسالے کو چھلاتے ہوئے ہم نے اچھی طرح سے اس کو بھون لیا ہے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں کے بعد اس میں دیں گے آدھر کب بھو دیا پھر آپ پانی بھی ڈال ساپتے ہیں اس میں دیں گے چھکن جو ہم نے یہاں پر فرائے کر کے رکھا تھا اس کو ڈال لیں کے بعد جب چھکن میں مبال آنے لگیں گے تو یہاں پر جو ہے یہاں پر فرسے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو ڈھک دیں گے اور میڈیم پر فلم پر اسے پندرہ میٹھ تک پکنے دیں گے یہاں تک کی چھکن پورا طریقے سے خوک نہیں ہویا تھا آپ اس کو بیس میں چیک کرتے ہیں تو یہاں پر قریب پندرہ میٹھ ہو چکیا ہے اس کو بھکتے ہوئے اچھی طرح سے یہاں پر چھکن گل چکا ہے اس کو مکس کریں گے اور گیس کو بند کر دیں گے گیس کو بند کرنے کے بعد اس میں کٹوری رکھیں گے اس میں جلتا ہوا ہے کوئیلا رکھیں گے دو سے تین ڈروپ ڈالیں گے اس کے اوپر آئل اس کو یہاں پر کور کر دیں گے سب بہت اچھا فریابر آتا ہے اگر آپ اس کو گیس کے اوپر کر لیتے ہیں یعنی کہ چکن کو گیس کے اوپر کر لیں گے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ چکن کو نیک کے اوپر رکھ کر اس طریقے سے گیس کے اوپر کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کوئلے کی اسموک کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر تین منٹ تھا کہ ہم نے اس کو اسموک دیا ہے زیادہ دیں گے تو اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے جو بلکل اچھی نہیں لگتی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ بہت زیادہ زبردست بنا ہے اب تھوڑی سی سے دھنیے کی جو ڈنڈی ہوتی ہیں وہ ہم نے یہاں پر ڈالی ہے جسے بہت زبردست لگتا ہے آپ دھنیے کے پتے بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں ایک بار اس کو مکس کریں گے اور اس کو یہاں پر ہم سرب کر لیں گے بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزدار تھا ہمارا چکن افغانی بن کر یہاں پر تیار ہو گیا ہے جو کہ ہم نے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈالے بغیر بنایا ہے تو ایک تیسٹی اور آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو آپ آسانی سے اپنے گھر میں کسی دعوت کے موقع پر یا پھر ایسے بھی بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کا کچھ اچھا کھانے کا من کرتا ہوں تو ریسٹرائنٹ اور ڈھابوگی کیجئے چھٹی اور اپنے گھر میں ایک تیسٹی ریسپی ضرور بنا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے ہی جڑے رہے ہیں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں بنانے کے بعد ضرور دیں اللہ حافظ